موسیقی حصول پاکستان کا مقصد ایک ایسے ازاد ملک کا قیامتہ جہاں اسلامی تعلیمات کے مطابق معاشری کی تعمیر ہو سکے جہاں اخلاقی اقدار کو بالدستی حاصل ہو جہاں مرد اور عورت کی عزت اور عبرو محفوظ ہو قائد نے کہا تحصب نہ ہو مگر ہم تحصب کا شکار ہو گئے کبھی ہم نے پنجابی، سندھی، بلوچی، پٹان اور محاضر کے ناب پر ملک کو تقسیم کیا تو کبھی سنی اور شیعہ کی بنیاد پر بٹ گئے یہ ریاست کسی سندھی، بلوچی، کشمیری، پنجابی یا پٹان کے لیے نہیں بنی بلکہ سب کے لیے بنائی گئی ہے اب کچھ بات ہو جائے ان لوگوں کے بارے میں جو یہاں یا بیرونی ملک بیٹھ کر پاکستانی قوم کو آپس میں لڑانے اور ان کے مابین نپرت پلانے میں مشغول ہے یہ لوگ کبھی پشتون بن کر یا پنجابیوں کا مزاق اڑاتے ہیں یا کبھی پنجابی بن کر پشتونوں کا تو کبھی بلوچی اور سندھیوں کا مزاق اڑاتے ہیں اور آپس میں لڑواتے ہیں ان میں ایک نام پرکان شیخ کا بھی ہے حال ہی میں سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہو جکی ہے یہاں ایک بات کا بے ذکر ہے کہ پشتون صرف ایک نسل نہیں بلکہ ایک مکمل ذابطہ اخلاق کا نام ہے پرکان شیخ نے جس انداز میں پرکان قوم اور قومی لباس کی تزلیل کی اور ان کا مزاق اڑایا تمام پاکستانیوں کو اس کے خلاف آواز ہوتانا چاہیے تاکہ آئندہ پرکان جیسے کم ذرب انسان اس طرح حرکات سے گریز کرے گل خان ایک مخبی وطن پاکستانی ہے اور عالی تعلیمیتہ خوددار انسان ہے گل خان ایک مخبی وطن ہونے کے ساتھ ساتھ ایک موزز شہری بھی ہے اور گل خان ہی نے انگریزوں کے خلاف جنگ لڑ کر سرزمین پاکستان سے بگانے پر مجبور بھی کر دیا گل خان کی قوم پوری دنیا میں غیرت کے نام سے جانا جاتا ہے تاریخ کے اوراک میں گل خان کا نام سنہرے الفاظ میں لکھا گیا ہے جو آنی والی نسلوں کے لیے کسی تخفے سے کم نہیں موسیقی